بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے آج ہم اپنا پلے گروپ کے اردو کا دوسرا لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو سٹوڈنٹس اپنی ورگ بک اپن کریں اور اپنی ورگ بک کے صفحہ نمبر دس پہ آ جائیں ابھی تک ہم نے علف، علف مدہ اور بے کی دہرائی کی ہے پہلے ڈوٹس پہ اور اس کے بعد اسے فری ہنڈ لکھا ہے آج ہم پڑھیں گے پے بے کے بات کیا آتا ہے پے کی پہچان کیا ہوتی ہے اس کا ڈببہ تو ایک جیسا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے نیچے تین نکتے ہوتے ہیں اب ہمیں لکھیں گے کیسے سب سے پہلے ہم پے کو ٹریس کریں گے اس کی شروعات ہم یہاں سے کریں گے اس ٹوٹس سے اپنے ایروز جہاں پہ ہمیں ڈائریکٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ہمیں ڈائریکشن پروائیٹ کر رہے ہیں ان ایروز پہ ہم نے بلکل صدی لائن لگانی ہے اور پھر اوپر کی جانے میں جانا ہے اور اس کے نیچے جو تین نکات بنے ہوئے ہیں ان کے اندر چھوٹے چھوٹے ایسے نکتے بنا دینے ہیں یہ بن جائے گا پے اب پے کی سوٹی آواز کیا ہوتی ہے پے کی سوٹی آواز ہوتی ہے پہ پہ پتہ اب سامنے آپ کی پاس ایک پتے کی تصویر بھی ہے آپ کی یادہانی کے لیے کہ پے کی آواز پہ ہوتی ہے اور اس سے جو لفظ بنتا ہے وہ ہے پتہ اب ہم نے اس پے کی دہرائی ان نکات پہ کرنی ہے بلکل آرام سے ہم نے پہلے پے کا جبا بنائیا اور اس کے نیچے ان کے نکات کو ہم نے ایسے ٹریس کر دیا دوبارہ سے ہم پے کو لکھیں گے بلکل آرام سے آگے کی جانے پھر اوپر کی جانے اور اس کے نکات پہ ہم نے ایسے پینسل سے رم کر دیا تو یہ بن جائے گا پے ایک دفعہ پھر سے نکات پہ نیچے کی طرف آئے آگے کی جانے پھر اوپر گے اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے ڈوٹس ہیں ان کے اندر ہم نے ایسے پینسل سے کلر کر دینا ہے اب ہم نے پے کو فری ہنڈ کیسے رائٹ کرنا ہے اس ڈوٹس سے نیچے کی جانے پھر لائن کے ساتھ آئیں گے ایسے اب آگے کی طرف آئے اور پھر اوپر کی طرف اور اس کے نیچے تین اوکتے ایک دفعہ پھر سے اس ڈوٹس سے نیچے آئے آگے گے اور تھوڑا سا اوپر گے اور اس کے نیچے تین نکات آپ نے ایسے بنا دینے ہیں تو یہ بن جائے گا پے اسی طرح آپ نے اپنا پے کا باقی ورگ بھی کمپلیٹ کر دینا ہے اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سفے کی جانے جو ہے سفہ نمبر گیارہ اب پے کے بعد کیا آتا ہے تے پے کے بعد کیا آتا ہے تے تے کے پہچان کیا ہوتی ہے تے کے ٹو ڈوٹس ہوتے ہیں دو اس کے نکتے ہوتے ہیں اور وہ اوپر کی جانب ہوتے ہیں پے کے جو نکتے تھے وہ ہم نے لائن سے نیچے کی طرف لکھے تھے اور اس کے تین نکتے تھے جبکہ تے کے دو نکتے ہوتے ہیں اور وہ تے کے ڈبے کے اوپر ہوتے ہیں اب اس ٹوٹس سے نیچے آئے اس ایرو کے ساتھ ساتھ آگے گے اور اوپر اور ان کے نکتوں کے اندر چھوٹے چھوٹے ہم نے ایسے نکتے بنا دینے ہیں تو یہ بن جائے گا تے اب تے کی دہرائی ہم نے ان کاتے بھی کرنی ہے اس طریقے سے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ڈاؤٹ سے ہوں وہ ہم نے فیل کرنے ہیں اس طرح سے تے اسی طرح تے کی دہرائی آپ دوبارہ نکتوں پر کریں گے اب ہم بڑھتے ہیں فری ہینڈ اس کی لکھائی کی جانے تو ڈاؤٹ سے نیچے ڈبہ بنایا لائن کے ساتھ ساتھ اوپر گئے اور اس کے اندر دو ڈاؤٹ تو یہ بن جائے گا تے ایک دفعہ پھر سے ڈبہ بنایا ہے نیچے کے لائن کے ساتھ ساتھ اوپر گئے اور اس کے اندر دو لکھیں بنا دیئے یہ بن جائے گا تے اب ہم بڑھیں گے اپنے پڑھائی کے کتاب کی جانے تو سٹوڈنٹس یہ ہے آپ کا اردو قائدہ اور آپ نے اسے اوپن کر دینا ہے جسے کہ ابھی ہم نے پے اور تے کو اپنی ورگ بک پر لکھا تھا نکتوں پہ بھی اور فری ہینڈ بھی اب ہم ان کو ان کی سوٹھی آواز کے ساتھ دھوڑائیں گے ان حروف کو پے پا پتہ پے پا پتن پے پا پینسل اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی سرگرمی ہے کہ پے سے شروع ہونے والی تصویر کی گیٹ دائرہ لگائیں ہم نے اس میں سے اشناکت کرنی ہے کہ پے سے کون سے تصویر بنتی ہے جیسے یہاں پہ ہے آڑو بابل آنگور پا پتہ تو پا پتہ پے سے بنتا ہے پا پے کی ساؤنڈ ہے تو ہم نے یہاں پہ پتے کی گیٹ دائرہ لگا دینا ہے اس طرح سے نیکسٹ ہے ہمارے پاس تے تے کی ساؤنڈ ہوتی ہے تا تتلی تا تلوار تا تیتر اب یہاں پہ پھر ہمارے پاس ایک اور سرگرمی ہے بے اور تے کی گیٹ دائرہ لگائیں اب ہم نے یہاں سے بے اور تے کو ڈون کر اس کے گیٹ دائرہ لگانا ہے جیسے کہ بے کا ایک نکتہ ہوتا ہے اور وہ ڈبے کے نیچے ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پہ بے کو ڈونڈا تے کے دو نکتے ہوتے ہیں اور وہ اس کے ڈبے کے اوپر ہوتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ ڈونڈا یہ ہے تے علیف مدہ پھر یہ ہے بے اور یہ ہے بے تو سٹوڈنٹس یہ تھے آپ کے آج کی ہومٹاس تھا آپ کا جسے آپ نے اپنے ماما پاپا کی مدد سے کمپلیٹ کرنا ہے اپنی ورک بکس پہ ساف سترا کام کیجئے گا کیونکہ سکول لگنے کے فوراں بعد آپ کا یہ ورک سکول میں چیک ہوگا اور امید ہے کہ آپ اس کی دہرائی گھر میں ضرور کریں گے اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ ممان اللہ